بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و حفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو خوش اور آباد رکھے اور ہم سب کو تمام مسئلت اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے آمین خواب میں اپنی شادی دیکھنا کیسا ہے اس سوال کا آج میں اس ویڈیو میں آپ کو جواب دوں گا کہ خواب میں کوئی شخص دیکھے کہ اس کی شادی ہو رہی ہے یعنی کہ اس کی اپنی شادی ہو رہی ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے بہت تفصیل سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ خواب میں شادی دیکھنا کیسا ہے اور اس میں یہ بھی بتاؤں گا کہ شادی شدہ افراد اگر دیکھیں کہ ان کی شادی ہو رہی ہے خواب میں تو ان کی تعبیر کیا ہے اور جو کموارے ہوتے ہیں چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے وہ اگر خواب دیکھیں تو اس کی تعبیر کیا ہے اس میں کچھ لوگ تو خوابوں کو بلکل سیریس نہیں لیتے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ خوابوں کو بہت زیادہ سیریس لے لیتے ہیں اب میں خواب میں شادی دیکھ رہا ہوں ایک بندہ کہتا ہے کوارہ ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا بہت زیادہ سیریس ہو جاتا ہے وہ کہ اس کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی یا وہ مرنے والا ہے بعض اس قاتل یہ بھی لوگ سوچ لیتے ہیں کہ اس کا اُلٹ ہوتا ہے لوگوں نے ڈرائیا ہوتا ہے خواب میں شادی دیکھیں تو اس کا اُلٹ ہو جاتا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ خواہم میں اپنی شادی دیکھنے سے کیا مراد ہے اور اس کی تبیر کیا ہے اگر آپ کو آ رہے ہیں مرد ہیں یا عورت ہیں لڑکا ہیں یا لڑکی ہیں آپ جو ہیں آپ اگر شادی اپنی خواہم میں دیکھیں کہ آپ کی شادی ہو رہی ہیں اور آپ کو آ رہے ہیں تو اس سے یہ جو ہے نا پتہ چلتا ہے کہ یعنی کہ آپ کی برات آ رہی ہے یا آپ برات لے کر جا رہے ہیں یا عبداللن بنی بیٹھی ہیں یا عبداللہ بنے ہوئے ہیں تو اس بات کو آپ فیل کر رہے ہیں کہ میری شادی ہو گئی ہے تو بعض وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص کوارہ ہوتا ہے وہی جو ہے نا یعنی کہ سوچتا رہتا ہے کہ میرے گھر والے ہی پتہ نہیں میری شادی کب کریں گے میری شادی کا نمبر کب آئے گا تو خواب اکثر جو ہوتا ہے اس کا ریفلیکشن ہو کر خواب آجاتے ہیں خیالات ہوتے ہیں خواب میں نظر آجاتے ہیں جو خیالات انسان سوچتا ہے اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کب آرہ لڑکا یا لڑکی اگر شادی ہوتے ہوئے دیکھا ہے دیکھے خواب میں اس کی شادی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے کہ وہ جلدی شادی کرے گا یعنی کہ کب آرہ لڑکا یا لڑکی اگر خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان کی شادی ہو رہی ہے دولن بنی ہے دولہ بنے ہیں دولہ یا دولن بنے ہیں تو اس کے لیے کیا تعبیر ہوگی یعنی کہ کب آرہ لڑکا یا لڑکی اگر دولہ یا دولن بنے ہیں اور ان کی شادی ہو رہی ہے خواب میں دیکھیں تو اس کی کیا تعبیر ہوگی تو اس کے لیے یہی تعبیر ہے کہ جلد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی کہ آپ جو ہے نا رشتہ ازواج میں جو ہے نا وہ منسلک ہو جائیں گے اگر لڑکا ہے تو آپ کی شادی ہو جائے گی یہ لڑکی بھی ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کوئی اچھا رشتہ آپ کو دے دے گا اور آپ کی شادی بہت جلد ہونے والی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے یہ تو ہوگی بات کمواروں کے لیے یعنی کہ لڑکا لڑکی کے لیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شادی شدہ حضرات کے لیے جو ہے نا اگر مرد اور عورت کو خواب آئے کہ ان کی شادی ہوئی ہوئی ہے اور پہلے سے وہ شادی شدہ ہیں تو خواب میں اگر وہ دوبارہ اپنی شادی ہوتی ہوئی دیکھ لیں تو ان کی کیا تعبیر ہے تو ان کے لیے جو دو تعبیریں ہیں یعنی کہ جدا تعبیریں ہیں کہ پہلے کمارے کے لیے تو سیم تھی نا کہ شادی ہو جائے گی ان کے لیے دو الگ الگ ہے وہ کون سے ہیں اس سے پہلے اگر ایسے افراج انہوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کر دیں چیلال کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نہیں ہو ویڈیو آتا پہنچ سکے تو اگر تو مرد ہے اور وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی شادی ہو رہی ہے لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ میں تو پہلے ہی شادی شدہ ہوں اور میری شادی پھر ہو رہی ہے تو اس کی شادی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرح سے اس کے خاندان سے بہترین نفع جو ہے نا اسے پہنچے گا یعنی کہ کوئی رشتہ بھی ملنے کی امید ہو سکتی ہے اس کو مرد کو شادی شدہ مرد کو اور خاندان سے نفع آئے گا بغیر حساب یعنی کہ تعبیر اس کے حساب سے اچھی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ تعبیر مرد کے حساب سے بہت اچھی ہے اور عورت شادی شدہ اگر خواب میں دیکھے کہ اس کی شادی ہو رہی ہے تو اس کے لیے یہ تعبیر اچھی نہیں ہے اس عورت کو جو ہے نا وہ کوئی سی بھی قسم کا جو ہے نا وہ نقصان جو ہے نا وہ پہنچ سکتا ہے یہ نقصان کی علامت ہے اگر مرد شادی شدہ خواب میں اپنی شادی دیکھے تو اس کے لیے یہ نفع دینے والی چیز ہے بغیر خاندان سے نفع حاصل ہوگا اور اگر مرد نہیں ہے عورت ہے عورت شادی شدہ ہے اور وہ خواب میں اپنی دوبارہ شادی ہوتا ہے تو دیکھتی ہے تو اس معاملات میں وہ اسے نقصان ہوگا یہ نقصان کی علامت ہے تو یہ آج کی تعبیر تھی دوبارہ آپ کو ریپیٹ کرتا چلوں کواروں کے لیے اگر کواروں کو خواب آئے لڑکا ہے یا لڑکی ہے کیونکہ وہ اپنی شادی ہوتا ہوا دیکھتے ہیں خواب میں تو ان کی جلدی شادی ہونے کی علامت ہے اور غیر شادی شدہ جو ہیں سوری جو شادی شدہ ہیں مرد ہیں اس کے لیے اگر یہ خواب ان کو یہ خواب آئے تو نفع ہے اگر شادی شدہ عورت ہے ان کو یہ خواب آئے تو اس کے لیے یہ نقصان کی علامت ہے یہ انڈ میں ایک انکلوجن تھا میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ